پرانے وقتوں میں بیٹھ تو اگلے بل نہ تھے تو پھر کرکٹ آخر کس طرح سے کھیلی جاتی تھی کرکٹ کی ابتدا کب ہوئی اور کرکٹ کا سب سے پہلہ میچ کب اور کہاں ہوا آئیے جانتے ہیں کہ اگر کرکٹ کی تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے تو دوستو تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ کرکٹ کے موجد جنوب مشرقی برطانیہ کے بچے ہیں کرکٹ کا بدور کھیل اسے گیارہ عشوی میں آغاز ہوا اور اسی سال ڈشنری نے اسے لڑکوں کا کھیل قرار دے دیا یعنی شروع شروع میں بچے یہ کھیل صرف ٹائم پاس کرنے کے لئے کھیلتے تھے اس کے علاوہ ہے کہ یہ بھی خیال موجود ہے کہ کرکٹ کو باولز یعنی کٹورے سے خلص گیا گیا ہے یعنی وکٹ کی جگہ کٹورہ استعمال کیا جاتا تھا اور بولر اس کٹورے پر نشانہ لگاتا تھا کرکٹ کی پہلے ٹیم کا نام کاؤنٹی ٹیم رکھا گیا جو کہ برطانیہ میں بنی اٹھارویں صدی کے آغاز پہر کرکٹ کو برطانیہ میں ایک ایپ اور بڑے گیل کی طور پر سمجھ جانے لگا سترہ سو چوالیس اسوی میں کرکٹ کی اقتدائی قوانین بنائے گئے جن کی سترہ سو چوہتر اسوی میں ترمیم کی گئی ان قوانین میں ال بی ڈبلیو، تھرڈ سٹمپ، میڈل سٹمپ اور پلے باز کی چوڑائی شامل تھے اور پھر ان قوانین کے گورٹس تیار کیے گئے جو سترہ سو ستاسی اسوی میں سٹار اینڈ گالٹر کلب نے لارڈ میں تیار کی ہے لیکن اب آئی سی سی کرکٹ کے تمام قوانین کی ترمیم کا مالک ہے آپ کو یہ بات جان کر کافی حیرت ہوگی کہ سترہ سو ساٹھ اسوی تک گیند کو لڑکھا کر بلے باز کی طرف پھیکھا جاتا تھا اور بلے باز کے پاس ایک ہاکی شٹیک ہوتی تھی جو بلے کے دور پر اسمال کی جاتی تھی لیکن انیس سو ساٹھ اسوی کے بعد گیند بازوں نے گیند لڑکھانا بند کر دیا اور دور جدید کا طریقہ رائج ہو گیا برطانیہ سے پھر کرکٹ شمالی امریکہ میں آئی اور پھر انیسویں صدی کے آغاز میں دنیا کے دیکھر ممالک جن میں ویسٹ انڈیز، انڈیا، اسٹریلیا، نیوزیلینڈ اور جنوبی افریقہ شامل تھے کرکٹ ان ممالک میں بھی شروع ہو گئی کرکٹ کا پہلا انڈرنیشنل میج اٹھارہ سو جوالیس اسوی میں امریکہ اور کینیڈا کے درمیان نیو یار کے ایسٹی چارس کرکٹ کلاب میں کھیلا گیا برطانیہ وہ پہلی ٹیم ہے جس نے اٹھارہ سو انسٹھ اسوی میں غیر ملک کی دورہ کیا اور شمالی امریکہ سے میج کھیلے اٹھارہ سو ستتر اسوی میں ٹیسٹ میج کا آغاز ہوا جو برطانیہ اور اسٹریلیا کے درمیان کھیلے گئے اٹھارہ سو انانوے اسوی سے پہلے ہر اوور میں چار گھیندے کرائی جاتی تھی لیکن اٹھارہ سو انانوے اسوی کے بعد پانچ گھیندے کروائی گئیں اور انیس سو نوے اسوی سے اب ہر اوور میں چھ گھیندے کرائی جاتی ہیں انیس ساٹھ اسوی سے پہلے صرف ٹیسٹ میچز کھیلے جاتے تھے مگر انیس ساٹھ اسوی میں محدود کرکٹ کا آغاز ہوا جو برطانیہ کے کاؤنٹی ٹیم نے شروع کیا پہلا ونڈے میچ ہاتھ ساتھی دور پر کھیلا گیا جب انیس سو اکتہ اسوی میں ملبرن کرکٹ گراؤن میں ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا تھا تو بارش کی وجہ سے میچ ایک دن کا رکھا گیا انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل جو انیس سو ایک اسوی میں بنی تھی اسے یہ آئیڈیا پسند آیا اور یوں ونڈے کرکٹ کا آغاز ہو گیا ونڈے میچز کا پہلا وارڈ کپ انیس سو پیچتہ اسوی میں برطانیہ میں شروع ہوا جو اسٹنڈیز نے جیتا اب تک ونڈے میچز کے بارہ وارڈ کپ منقد ہو چکے ہیں جس میں سنچن ٹنٹولکر نے سب سے زیادہ دو ہزار دو سو اٹھتر رنز بنائے ہیں اور اسٹریلیا کے گلین مگراث نے سب سے زیادہ اکتر وکٹیں حاصل کی ہیں ٹی ٹوئنٹی وارڈ کپ کا آغاز دو ہزار سات اسوی میں ہوا جو انڈیا نے جیتا اب تک سات ٹی ٹوئنٹی وارڈ کپ ہو چکے ہیں بنگلہ دیش کے شکیب الحسن نے سب سے زیادہ اکترالیس وکٹیں حاصل کی ہیں اور سلنکہ کے جی وردنے نے سب سے زیادہ ایک ہزار سولہ رنز بنائے ہیں اگر بات کی جائے پاکستان کرکٹ کی تو پاکستان کی تمام کرکٹ پی سی بی یعنی پاکستان کرکٹ بورٹ کے تحت ہوتی ہے جو انیس سو انچاس اسوی میں وجود نے آیا جس کا ہیڈکوارٹر کزافی سٹیڈیم لاہور میں وجود ہے پاکستان انیس سو باون اسوی میں آئی سی سی کا ممبر بنا پاکستان کرکٹ کی تاریخ کی بات کی جائے تو پہلا ٹیسٹ انیس سو باون اسوی میں انڈیا سے کھیلا گیا یہ ایک سیریز تھی پہلا میچ پاکستان نہ جیت سکا لیکن دوسرا میچ پاکستان جیت گیا اگر ونڈے انٹرنیشنل کی بات کریں تو پہلا میچ پاکستان نے نیوزیلینڈ کے خلاف انیس سو تھیہتر اسوی میں کھیلا اور پہلی فتح پاکستان کو انیس سو چوہتر اسوی میں انگلینڈ کے خلاف ملی پاکستان ونڈے انٹرنیشنل کا پہلا ورڈ کپ نائنٹین نائنٹی ٹو میں عمران خان کی قیادت میں جیت چکا ہے ونڈے میں تیس تھی انشتری بنانے کا ریکارڈ بھی پاکستان کے بلے بات شاہد افریدی کے پاس رہا ہے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں پاکستان نے 2006 اسوی میں اپنا پہلا ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میچ انگلینڈ کے خلاف کھیلا تھا جو پاکستان نے بہ آسانی پانچ ویکٹوں سے جیتا جبکہ 2009 میں پاکستان نے پہلا ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ یونوس خان کی قیادت میں سرلکہ کو شکست دے کر جیتا تھا پاکستان نے کرکٹ کو بڑے بڑے نام دیا ہیں جن میں ہنیف محمد، زہیر عباس، جوید میاداد، عمران خان، وسیم اکرم، وقار یونوس، سعید انوار، شاید افریدی، یونوس خان، بابا رازم اور کئی ناموار کلاری اور نلوہا بنوا چکے ہیں آج کل کی اس جدید دور میں کرکٹ کی مطبولیت بڑھتی جا رہی ہیں اب خواتین کی کرکٹ ٹیمز بھی بند چکی ہیں اور ان کے بھی بلڈ کپ مردوں کی طرح منقیت کروائے جا رہے ہیں کرکٹ ایک بہترین کھیل ہے اور اس کا مستقبل روشن ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ سفر اسی طرح چاری اور ساری رہے گا اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ سے ایک چھوٹی سی مزارش ہے کہ ہماری چھوٹی چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ